آپ کے جندگی برباد ہو جائے گی جندگی خراب ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو آپ کے جڑے ہوئے پریوار کے لوگ ہیں ان کی بھی جندگی برباد ہو جائے گی آپ کے غلط فیصلے سے اور سورٹ کارڈ میں پیسے کمانے کے چکر میں جتنے بھی آئیٹم ہیں یہ ڈرکس میں شمار کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے قانون میں السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب ہی لوگ خیٹی ایسے ہوں گے آج کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے اس میں جو ہے اب جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے تھے ہیں ڈرکس والے اور جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو سجا بھی سنانے کا اعلان ہو گیا سجا بھی سنایا جا رہا ہے لوگوں کو اور کیا سجا ہے وہ بھی بتاؤں گا اور سعودی عرب میں آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو لوگ جو ہے دو پیسہ کماننے جاتے ہیں لیکن کیسے کیسے کام کر دیتے ہیں حالانکہ انڈین لوگ ابھی اس میں بچے ہوئے ہیں اور جو ہے ایک جگہ ایسا بھی ہے جہاں سے 23000 لوگ بستافت ہو چکے ہیں کون سا وہ جو ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور سعودی عرب جو ہے قریباً سو ملین ریال جو ہے وہ سودان کو مدد کرنے والا ہے اس کے بارے میں انفونیشن ہے اور بھی سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں ہیں تو ویڈیو آپ آخر تک دیکھئے گا ایک خبر ایسی ہے کہ اب جو ہے گیر ملکیوں کو خون اگر کسی ریزن سے خون چڑھانا پڑ گیا تو اس کا بھی پیسہ دینا پڑے گا اس کے بھی چارج لگیں گے تو سہلی ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہتے ہیں آپ لوگ اسے گزارش کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اول نوٹیفکیشن آن کر لیجئے فیس بوک انسٹاگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو میرے ابھی سے لائک کر دیجئے اور ابھی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں ویڈیو تو پوری دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا چینل کو اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ سے گزاری سے کہ آپ ابھی سے جو ہے آپ سبسکرائب اور لائک کر دیجئے دوستو سب سے پہلا جو اپ ڈیٹ جو نیو شیئر کرنا چاہوں گا وہ سعودی عرب سے سعودی عرب نے فیل سے بڑا دل دکھایا سعودی عرب جو ہے جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہاں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اس دیس کی جیسا ترکی میں آپ لوگوں نے دیکھا سیریا میں آپ لوگوں نے دیکھا اب سودان میں جو ہے گری یودھ شڑا ہوگا اور وہاں پہ جتنے بھی پرابلم ہو رہے ہیں اس سے اُبھرنے کے لیے نکلنے کے لیے سودان کو جو ہے فینانسلی جو ہے وہاں پہ مدد کیا جائے گا اور قریباً سو ملین ڈالر کا مدد ہوگا سو ملین ڈالر دیے جائیں گے سو ملین ڈالر کی مدد ہوگی اور یہ سو ملین ڈالر خلی سعودی عرب اپنے خجانے سے نہیں دے گا اس کے جتنے بھی سیٹیزن ہیں یا وہاں پہ رہنے والے ریسیڈن سے ایک کیمپین چلائے گا ان لوگوں سے دان لے گا جب لوگ دان کریں گے ڈونیٹ کریں گے تو وہ سارے پیسے جو ہے قریباً سو ملین ڈالر وہ جائیں گے سودان کو دوستو کوئیت میں ایک جو ہے نیتی چینج ہوئی ہے ہوسپیٹل والی جو نیتی ہوتی ہے میڈیکل فیسلیٹیز کی اس میں جیتنے بھی وارکر رہیں گے جو لوگ باہری ہیں جو ایکسپارٹ ہیں اگر ان کو جو ہے کنیک کارنوں کے وجہ سے کھون لینا پڑ رہا ہے بلڈ چڑھانا پڑ رہا ہے تو بلڈ کے لیے اب ان کو پائسے دینے ہوں گے حالانکہ کچھ چیزوں میں فری ہے اگر ان کو امرجنسی سیچویشن ہے ان کے پاس سب چیزیں ہیں یا پھر جو ہے کوئی ایسا ہے کی کینسر پیڑی تو اگرہ ہے یا بچے ہیں ان کا ہے یا آپ آتھ کالین استطیع آ جائے کہ آدمی اب مر جائے گا خون نہیں ملے تو ان سب استطیع میں خون فری ہے لیکن باقی جو ہے خون کے لیے آپ کو لینے کے لیے بیس سے چالیس کےڑی چکانا پڑ سکتا ہے اور دوستو ایک جگہ کیرلا میں ڈشٹک ہے ملہ پورا آپ لوگوں کو مالوں گا وہاں پہ ایک بوٹ کا ایکسیڈنٹ ہویا اور قریبا جو ہے جتنے بھی ٹوریسٹ تھے اس میں گیارہ ٹوریسٹ لوگ مر چکے ہیں باقی لوگوں کو آنان فانل میں جو ہے ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا اور یہ جو نیوز ہے وہ سنڈے کا ہے کل کے دن کا ہے دوستو ایک اگلا نیوز ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ سعودی عرب میں بہت دھڑلے سے چیکنگ چل رہی ہے اور اس چیکنگ میں جو ہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں سعودی ناغریق بھی پکڑے جا رہے ہیں پاکستانی لوگ میکسیمم پکڑے جا رہے ہیں باقی جو ہے اور جو آئی توفیان وغیرہ ہیں یا پھر سعودی ناغریق کو چھوڑ کے جو بورڈر سے لگے دیش ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں جو illegal طریقے سے آتے بھی ہیں اور ڈرکٹ ہو رہے ہیں ان لوگ کو بھی پکڑا جا رہا ہے لیکن ایک چیز ایک گھنیمت یہ ہے کہ ابھی تک انڈین لوگوں کا نام نہیں آیا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ یہ شارٹ کورٹ کے یہ میں جا کے اور ایسا مطلب نہیں کر رہے ہیں انڈین لوگ بچے ہوئے ہیں ان سب چیزوں سے لیکن اس میں کیا فائدہ ہے ایسی چیز کا کیوں کرنا یہ چیز کے بھائی آپ کی فیملی ہے آپ کے رشتے دار ہیں جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا آپ کا آپ کی جندگی برباد ہو جائے گی جندگی خراب ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو آپ کے جڑے ہوئے پریوار کے لوگ ہیں ان کی بھی جندگی برباد ہو جائے گی آپ کے ایک غلط فیصلے سے اور سوٹ کارڈ میں پیسے کمانے کے چکر میں تو انڈین لوگ تو سیب ہیں اور جتنے بھی یہ ہمارے گیر ملکی بھائی ہیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہئے ایک اور چیز وہاں پہ گانزہ اگرہ سگریر میں ڈال کے پیتے ہیں اس کے لیے بھی وہی چیز ہے وہ بھی ڈرکس میں ہی آتا ہے اور کسی بھی طرح کا پان پکار گھٹکا آپ لوگ نے سٹارٹنگ میں ایک ویڈیو دیکھے ہوں گے سعودی عرب میں چیکن ہو رہا ہے میں نے کئی جگہ بات دیکھی وہاں بھی چیکن ہے کئی لوگ جو ہے گھٹکا جیب میں رکھ کے باہر نکل جاتے ہیں گھٹکا کھا لیتے ہیں تو ان کا بھی چیک کر کے ان کو بھی سورتہ پولیس والے اٹھا لے جا رہے ہیں پھر بات کر کے کفیل وغیرہ جو ان کو چھوڑا رہے ہیں یہ کھینی ہے تو یہ گھٹکا ہے لیکن جتنے بھی لوگ نئے ہیں جو سعودی عرب جا رہے ہیں ان سے یہی گھٹکا کھینی سورتی پان مسالہ کچھ بھی لے کے مجھ جائیں نہیں تو دیکھئے سعودی لوگ لیٹ سے سمجھیں گے آپ کب تک سمجھیں گے آپ کا پیسہ نقصان ہو جائے گا جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں پھر وہاں سے ریٹن بھیج دیا کہیں کوئی جو ہے ان کے اوپر ریمارکس ڈال دیا کہ سعودی میں اتنے سال کا بہن لگ گیا تو کیا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے تبھی یہ لوگوں کو بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں میں شیئر بھی کرتے رہے ہیں اور دوستوں آپ یہ ایک فوٹو دیکھ لیجئے یہ بھی دیکھیں جیزان ریزن میں ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ڈرکس وغیرہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور پیسے بھی دیکھ رہے ہیں ایک چیز اسی میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر دوں ہونڈی ہونڈی کو لے کر کے بھی چیک ان چل رہا ہے ہونڈی آپ لوگ سمجھتے ہیں پائسہ کسی کو دے دینا سوٹ کورڈ میں یہاں دے دو بھئیہ ریٹ بھی اچھا مل گیا اور کیس گھر پہ فٹا فٹ مل گیا مطلب کوئی ٹینشن نہیں فٹا فٹ مل گیا یہ فٹا فٹ کے چکر میں بہت لوگی زندگی برباد ہوئی ایک نیوز جیسی بھی آئی ہے کہ ایک پاکستانی ناغری جس کو تین چار مہینے ہی ہوئے تھے گھے ہوئے لیکن وہ ان لوگوں کے آفیس میں چلا گیا جو لوگ ہونڈی کا کاروبار کرتے تھے اور وہ بھی آریسٹ ہو گیا ہے اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے تو آپ لوگ اس سے دھیان رکھئے کوئی بھی پائسہ کچھ بھی آپ کو بھیجنا ہے آپ لیگل طریقے سے بینکنگ کے جریعے بھیجئے جو بینکنگ ہوتا ہے لیگل جو پروسس ہے سعودی گورنمنٹ کا وہاں سے بھیجئے آپ کے امزاز بینک وہاں گے رہے ہیں یا پھر ویسٹن یونین سے آپ بھیج دیا کیجئے لیکن ہونڈی جو ہم وہاں پہ پائسے دیئے اور ہم کو ہمارے گھر پہ کیس ملیا کسی آدمی کو دے دیئے جو آدمی وہ پکڑے جا رہے ہیں ان کی بھی جندگی برباد ہو رہی ہے جیل میں جا رہے ہیں وہ لوگ اور آپ کا پائسہ تو برباد ہوئی جائے گا لین دن کرتے ہو آپ بھی جائیں گے یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنے گا اگر آپ پکڑے گئے تو آپ بھی جائیں گے اگر آپ کا پائسہ گیا تو پائسہ تو گیا ہی تو تھوڑے پائسے بچانے کے چکر میں یا تھوڑی سی جلدیباجی کے چکر میں ہنڈی کے پیچھے تو آپ لوگ نہیں پڑے تو اچھی بات ہے اور دوسرے چاہے کہ میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ جو سعودی عرب کی جوڈسٹری ہے وہ جو ہے ریوینس لینا شروع گر دی ہیں مطلب جو ہے اور ایک لاکھ ریال ایک آدمی کے اوپر جو ہے جرمانہ بھی لگا ہے جو سعودی ناغریک تھے اور گہر ملکی بھائی دس سال اگر جیل میں کاٹتے ہو اگر کوئی پکڑا جائے تو کیا ہوگا اس کی کتنی زندگی برواد ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں اور اگلا جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے منی پور میں ہوئے نسلی دنگے کا نسلی دنگا ہو رہا ہے اس دن لوگ کچھ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور آدیباسی کہہ آدیباسی کو لے کر کے جو لفڑے ہوئے جو دنگے ہوئے اس میں قریبا کئی لوگ تو مر چکے ہیں پچاسوں سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور بہت نقصان بھی ہوا ہے گورنمنٹ بی جے پی کے ہم کچھ نہیں کہیں گے اس پر لیکن تیئیس ہزار لوگ ایسا بتایا جار ہے کہ تیئیس ہزار لوگ جو ہے منی پور چھوڑ چکے ہیں وہ آجوب آجو کے راج جیمیشٹیٹ میں جا کے اپنا سرن لیے ہیں وہ لوگ سنوراتھی ہو چکے ہیں یہ تیئیس ہزار لوگ منی پور ایک بہت چھوڑا راج ہے باقی آپ سوچ سکتے ہیں ڈیسرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں دوستے ایک اگلی خبر ہے ریاض سے ریاض میں جو ہے ایک فنیچر فیکٹری میں آگ لگ گیا لیکن جو وہاں پہ فائر ویڈ کی ٹیم ہو گئے تھی وہ لوگ پہنچے اور بہت بہت مطلب بیچ بچاؤ کا کام وہاں وہاں پہ اور آگ پہ کابو پائے گیا کسی بھی طرح کی کوئی کیجولیٹی نہیں ہو جائے کسی بھی طرح کی کسی آدمی کو جانی نقصان نہیں ہوا ہے حالانکہ مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اس فیکٹری میں دوستے ایک سب سے آخر میں ایک نیو شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ سعودی عرب کا کافی اچھا اور سرانی کام ہے سعودی عرب جو ہے سوڈان کی مدد بھی کر رہا ہے لیکن سوڈان میں فسے ہوئے بہت سارے لوگ چاہے ہو یو ایس ناغریک ہوں یورانی ناغریک ہوں انڈیا نو باکستانی ہوں سب کو بچا رہا ہے لگ بھگ جو ہے آٹھ ہزار سے زیادہ ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب لوگوں کو بچایا ہے جس میں ماتر دو سو اٹھ اٹھتر لوگ سعودی ناغریک ہے باقی جو ہے آٹھ ہزار دو سو بیس لوگ ابھی تک کا وہ لوگ جو ہے وہ دوسرے جگہ کے لوگ ہیں دوسرے ناغریک ہیں پاکستانی ہوں ایرانی ہوں یو ایس ہوں اور اس سب معاملوں میں جو ہے سعودی عرب کی کافی تاریف کی جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں یہیں سماعت تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے informative لگی ہے تو دوستوں میں شیئر کیجئے ملتا ہے اسے کچھ اگلی ویڈیو میں Thank you guys Thank you for watching